یہ فیس بک باولا ہو گیا کیا؟ یہ کیسی کیسی پوسٹ کر رہا ہے؟ کہیں ہیک ویک تو نہیں ہو گیا؟ جی، ایسا ہی کچھ ہوا جمعہ کی رات کو فیس بک کا یوکی اوفیشل اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا لیکن یہ دعویٰ ہے مشہور زمانہ برطانوی آن لائن اخبار ڈیلی میل کا ابھی اس کی تصدیق یا تردید نہیں ہوئی اس لیے ہم بھی اسے دعویٰ ہی کنسیڈر کرتے ہیں لیکن اگر یہ سچ نکلا تو اگر فیس بک کا اپنا اکاؤنٹ محفوظ نہیں تو سارفین کے اکاؤنٹ کیسے محفوظ ہوں گے؟ یہ ہے اصل مسئلے کی بات کیونکہ آج کل فیس بک سارفین کے اکاؤنٹ ہیک ہونے کا سلسلہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے تو چلیے آج ذرا فیس بک ہیک پالے میٹر کو ڈسکس کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فیس بک اکاؤنٹ ہیک کیوں اور کیسے ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلے فیس بک کا اپنا اکاؤنٹ جو ہیک ہوا ریپوٹٹلی ہم اس کی بات کرتے ہیں یہ واقعہ ہوا چھ اکتوبر رات دس بچ کر چالیس منٹ پر فیس بک کے افیشل اکاؤنٹ سے بڑی عجیب سی پوسٹ ہوئی پھر کچھ منٹ بعد ایک اور پوسٹ ہوئی جس میں پاکستانی جنرلسٹ اور فینس کو ویزے جاری نہ کرنے پر بی سی سی آئی اور آئی سی سی کی خوب درگت بنائی گئی پھر کچھ منٹ بعد فیس بک کے افیشل اکاؤنٹ سے ایک اور بڑی عجیب پوسٹ ہوئی کہ عمران خان کو رہا کرو یہ تھی اصل حیران کن پوسٹ لیکن پھر رات ساڑھے گیارہ بجے کے قریب جا کر فیس بک نے اپنا افیشل پیج ڈس ایبل کر دیا لیکن تب تک ہزاروں لوگ ان پوسٹ کو دیکھ چکے تھے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی اب اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں یا تو وہ مبینہ ہیکر پاکستانی ہے یا پھر کرکٹ کا بہت بڑا فین ویسے دونوں بھی ہو سکتے ہیں یا شاید کسی اور ملک کے ہیکر نے ایسی پوسٹ کی ہو جس سے ایک شک پاکستان کی طرف چلا جائے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر ایک چیز جو بڑے تسلسل سے ہو رہی ہے وہ ہے فیس بک ساریفین کے اکاؤنٹس ہیک ہونا اب یہ اکاؤنٹس ہیک کیسے ہوتے ہیں اور ہیکر کو ان سے ملتا کیا ہے اس پر کچھ بات کرتے ہیں یہ جو ہیکر ہوتے ہیں نا بڑے چالاک ہوتے ہیں کچھ تو ساریفین کے کمزور پاسورٹس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ کوکیز کے ذریعے کچھ گروپس میں لنک بیج کر یوزرز کو مائل کرتے ہیں اور پھر اکاؤنٹ ہیک کر لیتے ہیں جب اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے تو اوریجنل یوزر اپنے اکاؤنٹ کو ایکسیس نہیں کر سکتا ان ساریفین کی کئی قیمتی فوٹوز اور پوسٹ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور اگر فیس بک کے ساتھ کوئی پیمنٹ میتھڈ جڑا ہے تو جے بھی خالی فون نمبر بزنس ڈیٹا بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے میٹا کو چاہیے کہ اس پر کچھ کام کرے لیکن وہ تو خود مشکلیں پیدا کر رہے ہیں میٹا نے اب حالات اور بھی مشکل کر دیئے ہیں کیونکہ میٹا نے ملٹیپل پروفائلز کو مینج کرنے کی بھی آپشن دے دی ہے مطلب ایک اکاؤنٹ سے جڑے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ سب گئے اچھا اب انہیکرز کو ملتا کیا ہے فیس بک اکاؤنٹس ہیک کر کے تو اس کا جواب ہے پیسہ پوری دنیا میں بلیک مارکٹ کام کر رہی ہے یہ ایک انڈرگراؤنڈ ایکانومی ہے اور کوئی چھوٹی موٹی نہیں ملین ڈالرز کی ایکانومی ہے اور فیس بک اس میں ایک کموڈٹی ہے فیس بک اکاؤنٹ ہیک کر کے ان کی خریدوں فروخت ہوتی ہے جتنا پرانا فیس بک اکاؤنٹ ہوگا اتنا ہی قیمتی ہوگا یہ جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے سب کرپٹو کرنسی میں ہوتی ہے تاکہ کوئی سراغ نہ مل سکے اب خوفناک بات یہ ہے کہ فیس بک کا اپنا افیشل اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تو یہ ساری فین کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اگر آپ فیس بک کسرت سے استعمال کرتے ہیں تو پھر جاگ دے رہنا ساڑھے دنہ رہنا ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے